بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے فرنڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ریسپی جو میں آپ سب کے لئے لے کر آئے ہوں وہ ہے مزدار سا پاستہ یہ بہت ہی مزے کا تیار ہوگا انشاءاللہ چکن پاستہ بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے یہاں پر ہم نے ایک پیکٹ پاستہ کا لے لیا ہے آپ کو یہ بھی کسی بھی قسم کا پاستہ لے سکتے ہیں یہاں پر 2 ڈی بل سپون سرکہ ہے ہاف کے جی یہ چکن لی ہے ہم نے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح لمب لمبا گٹن کر لیا ہے آپ اس میں سے دو بھی کر سکتے ہیں کیوب بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے آپ کر سکتے ہیں میں نے پیسے ہی اس طرح رکھ لیا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ایک چمچ بھڑ کر ادھر لیسن کا پیسٹ ہے ہاف ٹی سپون نمبک ہے اور ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ہے اور ہاف ٹی سپون کسی ہوئی کالی میرچ ہے یہ میں نے دو میڈیوم سائز کی ٹیماتر لیے تھے یہ دیکھیں اس کا میں نے چھلکا اتار دیا ہے اور اس کو اس طرح بارک باری کٹن کر لیا ہے یہ ایک چھوٹی بندگو بھی ہے اس کو اس طرح پتلا پتلا کٹ لیا ہے یہ ایک شیملا میرچ ہے بڑی اس کو ہم نے اس طرح کٹن کر لیا ہے اور یہ دو سے تین عدد گاجر تھی اس کو ہم نے اس طرح بارک باری کٹن کر لیا ہے یہاں پر فرنٹس یہ دیکھیں ہمیں ٹومیٹو کے سپ چاہیے تھوڑی سی چلی گارلک سوس چاہیے اور یہاں پر فرنٹس ہمیں تھوڑا سا سرکت چاہیے یہاں پر دیکھیں فرنٹس ہم نے پتیلے میں پانی اُبالنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں ٹو ٹیبل سپون ہم نے کوکنگ کوئل ڈال دیا تھا ابھی دیکھیں پانی ہمارا گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر اپنا پاسٹا ڈال دیتے ہیں یہ پورا ایک پیکٹ ہے بل گیجی کا اور یہ دیکھیں فرنٹس ہمارا پاسٹا اچھے سے اُبال رہا ہے یہ دیکھیں فرنٹس کتنے اچھے سے ہمارا پاسٹا بائل ہو رہا ہے پانس سے چھے منٹ میں یہ رائیڈی ہو جائے گا اور یہ دیکھیں فرنٹس ہم نے اس کو اس طرح چھننے کے اوپر نکال دیا اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ ہمارا پاسٹا ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے فول تھنڈا یک پانی ڈال دیا تھا تاکہ اس کا کوکنگ پروسیجر رک جائے یہاں پر ہم نے ایک پتیلی لی ہے اور اس کے اندر میں نے سکس ٹیبل سپون کوکنگ گوئل ڈال دیا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر ٹیمارٹر ایٹ کر دیں گے اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے سوتے کر لیں گے تاکہ ٹیمارٹر نرم ہو جائے اور یہ دیکھیں فرنڈز ہمارے ٹیمارٹر اچھے سے نرم بھی ہو گئے ہیں اور اچھے سے بھون بھی گئے ہیں اب ہم اس کے اندر چکن ایٹ کر دیں گے اب ہم چکن کو بھی اس کے ساتھ بھون لیں گے اور اس کو ہم لگاتار چمل چلا کے اچھے سے بھونتے رہیں گے اس کے اندر اب ہم ادر کلیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اس پیسٹ کو بھی چکن کے ساتھ اچھے سے ہم بھون لیں گے اور فرنڈز ہم نے میٹیوم فرنڈز ہے ہمارا اب اس کے اندر درائے سپائسیز بھی اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں فرنڈز ہمارا چکن اچھے سے بھون چکا ہے اور اس میں جو سوائسیز اٹ کر رہے ہیں فرنڈز آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم تمام ویجیٹیبلز اٹ کر دیں گے اور اس کو فرنڈز ہم نے ویجیٹیبلز اب جب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے تو ویجیٹیبلز ہم نے اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارا فلیم میڈیوم ہے تو اس لئے ہم نے اس کو جلدی جلدی ہاتھ چلانا ہے مکسنگ کرنی ہے اور اس کو صرف ہم نے چار منٹ تک ہی ہم نے اس کو سوتے کرنا ہے چکن کے ساتھ کیونکہ جب ہم اس کو اندر سوس وغیرہ ڈالیں گے تب بھی یہ چولے پر ہی ہوگا تو اس لئے ہم نے یہ کام جھٹا پٹ کرنا ہے چار منٹ تک ہم نے اس کو چکن کے ساتھ اچھے سے مرینیشن جو کوکنگ کا ہے پروسیجر وہ ہم نے اس کا کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں فرنڈز چار منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں چکن کے ساتھ ہماری ویجیٹیبلز بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس کے اندر یہ تمام پاسٹا ایٹ کر دیا ہے اس کو بھی ہم چکن کے ساتھ اور ویجیٹیبلز کے ساتھ اچھے سے ٹوس کر لیں گے یہ دیکھیں فرنڈز اچھے سے ہم ان تمام چیزوں کو مکس کرتے رہیں گے اور جب ہم یہ مکس کر رہے ہوں گے تو ہم نے اپنی فلیم کو میڈیم سلو کر دینا ہے یہ دیکھیں فرنڈز یہ ہم نے تھوڑا سا سرکہ ڈال دیا ہے فور ٹیبل سپون ہے یہ سرکہ اب ہم یہ چلی گارلک سوس ہے یہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ بھی چار سے پانچ چمچ آپ اس کے اندر ایٹ کر دیں اور یہ ٹیماتو کیچپ ہے یہ بھی چار سے پانچ چمچ آپ اس کے اندر ایٹ کر دیں اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو اس طرح چمچ چلانا ہے اور اب یہ سویا سوس ہے یہ بھی 3 ٹیبل سپون آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں فرنڈز میں نے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں فرنڈز ہمارا چکن پاسٹا بند کر پرفیکٹلی بلکل ریڈی ہے اور یہ دیکھیں ہماری ویجیٹیبلز کا کلر دیکھیں بلکل ویسے ہی ہے بلکل خراب نہیں ہوا اور یہ دیکھیں فرنڈز ہمارا چکن پاسٹا بند کر پرفیکٹلی بلکل ریڈی ہے چکن پاسٹا کی یہ ریسیپی اگر آپ سب کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ سب کو ایزیلی مل سکے آپ سب اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے کمٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری یہ ریسیپی آپ سب کو کیسے لگی اللہ حافظ شکریہ